اسلام علیکم ویلکم ڈیوٹیوب چینل پوٹ فلیورز آج میں آپ کے لئے لکھا ہوں مٹن کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی لوگ جنہیں گریوی وغیرہ زیادہ پسند نہیں ہیں اگر اس طریقے سے مٹن سٹیم مٹن تیار کریں گے تو انہیں بہت اچھا لگے گا یہ میں نے لیا ہے مٹن تقریبا ہاف کےجی کے قریب یہ مٹن ہے اسے میں نے اچھے طریقے سے دھولیا تھا اور میں نے یہ ہڈی والا مٹن لیا ہے اگر آپ چاہیں تو یہ بون لیس بھی لے سکتے ہیں یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس میں میں شامل کروں گی تقریباً 1 table spoon کے قریب سوالٹ یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی لے سکتے ہیں اور یہ میں نے لیا ہے 1 table spoon کالی مرچ یہ میں نے موٹی موٹی سی کوٹ لی تھی اور یہ میں نے لیا ہے 1 teaspoon لال مرچ پاورڈر لیا ہے اور یہ لی ہے میں نے تھوڑے سے لسن کے کلیہیں سے لی ہیں اس کو میں نے پیسنا نہیں بلکہ میں نے ثابوت ہی اس میں ڈالنا ہے اور یہ میں نے لیا ہے پیسا ہوا سخیز زیرہ پیسا ہوا نہیں ہے یہ بلکہ تھوڑا تھوڑا سا میں نے موٹا موٹا سا کرش کر لیا تھا اسے کوٹ لیا تھا تو یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی تمام چیزیں اور اس میں میں ساتھ ہی شامل کر دوں گی تقریباً دو گلاس کے قریب پانی پانی جو ہے وہ ہم نے گوشت کو گھلانے کے لئے یوز کرنا ہے اور پانی میں نے اتنا اس میں ڈالا ہے کیونکہ میں نے اس میں جو پانی ہے وہ اسی میں ڈرائے کرنا ہے تو اس میں پانی بہت زیادہ نہیں ڈالنا جب گوشت گھل جائے گا پھر اس کے بعد میں اسی میں پانی جو ہے وہ ڈرائے کر دوں گی تو چلیں ہم اس میں عبال آنے کا ویٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس میں ویٹ لگا دیں گے مٹن میں عبال آگیا ہے اب میں سے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے ویٹ لگاؤں گی یا اس وقت تک لگاؤں گی جب تک گوشت گھل نہ جائے ویٹ لگا کے رکھتی ہوں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل چکا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا ساتھ سوٹ سا ہو گیا اب یہ جو اس میں آپ کو پانی نظر آ رہا ہے یہ میں اسی میں ڈرائے کر لوں گی اور اسے اچھے طریقے سے یہ جو تمام مسالہ سا ہے اس کا پانی کے اندر جو ہم نے مسالہ رہ گیا تھا وہ اس کو اچھے طریقے سے اسی کے اندر بھون لوں گی مٹن کا جو پانی تھا وہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو گیا ہے اب میں اس میں تقریباً ایک قدر لیمن جوس وہ ایٹ کر دوں گی اور اسے اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس کر لیں دیکھیں تمام پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا نیکسٹ ہے میں نے لیا ہے تقریباً یہ دیکھیں میں اور کم کر دیتی ہوں ہاف ٹی سپون آئل سے آپ بہت ہی مزیدار سا مست کر سکتی ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا بلکل میں نے اس پہ آئل گریز کر لیا ہے وہ لوگ جو آئل فری ریسپی یوز کرنا چاہتی ہیں یا انہیں آئل جو ہے وہ آئل سے کوئی ہٹ کے ریسپی پسند ہے تو آپ یہ ضرور ریسپی ٹرائے کیجئے گا اب یہ جو مٹن میں نے اس میں بنایا تھا آپ اسے اس کے اندر تمام جو مٹن یہ اس کے اندر رکھ دیں تاکہ ہلکا سا اس پہ ہم کلر دے دیں میڈیم فریم پہ آپ نے اس کو ہلکے ہلکے سے فرائی کر لینا ہے اور اس کلر ہلکا سا دے دینا ہے بس تاکہ جو ہے اس کی جو کچھا سا پن ہے وہ تھوڑا سا پتم ہو جائے ویسے تو ہم نے اسے بہت اچھے طریقے سے کوک کر لیا تھا لیکن یہ جو ہم نے تبہ پہ اسے تھوڑا سا ہڑا سا کلر دینا ہے اسے اس کا تیز بہت ہیچا اور مزیدار آئے گا یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا پیارا آ رہا ہے ہلکا ہماری ریسپی ریڈی ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے ویڈ بیک ضرور دیجئے کہ آپ کو یہ جھٹ پٹسی ہماری ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں اپنی اگلی ریسپی کے ساتھ تیک کیئر اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا